بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نوی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فررق شراز ٹرانسپیرنٹ پرپورٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے انتہائی اہم ویڈیو ہے اس ویڈیو کا کوئی پارٹ مس مت کیجئے گا اس کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت ساری ہم اپرچنیٹیز بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس وقت اسلام آباد راولپنڈی کے ایریا میں انویسمنٹ کرنا جا رہے ہیں تو یہ جو میری ویڈیو ہے آج یہ ہے بے شک آپ کسی جگہ پر لکھ لیں اس کو اللہ پاک کے فضل و کرن سے اللہ پاک کے ازن سے یہ والی ویڈیو جو ہے نا وہ آنے والے وقتوں میں سچ ہوگی اور آپ کو اس میں ہماری ایڈوائز کی اوپر اگر آپ عمل کرتے ہوئے آپ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو انشاءال آپ کو زبردست فائدہ ہوگا اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں آپ نے امی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے جاننے والے عزیزو کارب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی انفرمیشن سے استفادہ حاصل کر سکیں ناظرین ٹرانسپیرنٹ پروپٹیز کا میں آپ کو تھوڑا سا بیکراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ہم ریال اسٹیٹ کی انڈسٹری میں تقریبا کوئی ایک دہائی سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا کہ ہم اس میں سرویسز اپنی پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی بنا کے اوپر الحمدللہ اور ہمارے ایکسپیرینس کی بیسنس کی اوپر ہم آپ کے ساتھ آج چیزیں شیئر کریں گے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ناظرین جیسا کہ آج کل بہت زیادہ ایک خبر ان ہے رنگ روڈ راولپنڈی کے بارے میں جو کہ بہت ایک لانگ اویٹڈ پروجیکت تھا راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے جو کہ الحمدللہ فائنلی اپروف بھی ہو گیا ہے اور اس کی اناؤگریشن بھی ہو چکی ہے اس کے اوپر آنگرونڈ کام بھی جاری ہے اور اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایف ڈیو او کو دے دیا گیا ہے یہاں سب سے ایمپورٹنٹ کوئیسٹن جو کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی مجودہ صورتحال میں جس طرح سے گورنمنٹ کا ہمیں نہیں بتا کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی اگر نئی گورنمنٹ آئے گی تو رینگ روڈ کے منصوبے کے اوپر کیا فرق پڑے گا تو ناظرین یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے تو اس کے اوپر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جی رینگ روڈ کے منصوبے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ اسائن ہو چکا ہے کانٹریکٹ اسائن ہو گیا ہوا ہے ایف ڈیو او کو اس کے فانڈز جو ہیں اس کی منظوری آلٹ دی جا چکی ہے اس وجہ سے گورنمنٹ کوئی بھی چینج ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ والا پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا کیونکہ یہ ویسے بھی ضرورت ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کی یہ بہت اہم ضرورت ہے کہ رینگ روڈ راولپنڈی بننا چاہیے اب آتے ہیں اس چیز کی اوپر کہ اگر رینگ روڈ راولپنڈی بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا تو ناظرین اس کا فائدہ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو لاہور کے جو رہائشی ہیں ان سے پوچھئے جو پشاور کے رہائشی ہیں ان سے پوچھئے کہ رینگ روڈ راولپنڈی کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور جب رینگ روڈ راولپنڈی جن جن زمینوں کے قریب میں سے گزرتا ہے ان زمینوں کی قیمتوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ان لوگوں سے ضرور پوچھئے گا میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ تلاح مہید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے گی دوبارہ ہم ویڈیو میں واپس آتے ہیں اس میں رینگ روڈ کے بارے میں پوری تفصیل بتائی گئی ہے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں رینگ روڈ کسی بھی شہر کی تقدیر بدلنے میں نمائع کردار ادا کرتا ہے اور اسی وجہ سے ٹرافک کے مسائل میں کمی اور رینگ روڈ کے اطراف میں نئی آبادیاں بڑھتی ہیں انڈسٹری اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے اور زمین کی قیمتیں تیزی سے اوپر جاتی ہیں لیکن زیادہ فائدہ وہی حاصل کر سکتے ہیں جو انٹرچینج کے قریب ہوتے ہیں رینگ روڈ کی افادیت کو صحیح جاننا ہے تو پشاور اور لاہور جیسے شہروں میں رینگ روڈ پروجیکٹ کے فوائد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ان شہروں میں ایک نئے لائف سٹائل کا آغاز ہوا لانگ ویٹڈ پروجیکٹ راول پنڈی رینگ روڈ کا اختتام انیس مارچ دو ہزار بائیس کو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ہاتھوں ہوا راول پنڈی رینگ روڈ انشاءاللہ چوبیس ماہ کے اندر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مکمل ہوگا خاص طور پر پنڈی کے لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں یہ جو رینگ روڈ بنایا ہے یہ سارے علاقے کو چینج کر دے گا الحمدللہ روڈن انکلیو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ روڈن انکلیو کو یہ اعزاز حاصل ہے موسیقی ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی کافی سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات مل گئے ہوں گے اب اس چیز کی اوپر آتے ہیں کہ رینگ روڈ راول پنڈی کس کس ایریا میں سے گزرے گا اور کونسی سوسائٹیز ایسی ہیں جن سوسائٹی کو جو فائدہ ہوگا تو ناظرین یہ ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ جو اڈیالا روڈ اور چکری روڈ اور تھلیاں انٹرچینز کے قریب قریب کی سوسائٹیز ہیں ان سب سوسائٹیز کو بے تہاشا فائدہ ہونے والا ہے آنے والے وقتوں میں آپ کا جو بیسٹ ایریا ہوگا وہ کونسا ہوگا انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے اور رہائش کے پوائنٹ آف یو سے تو یہ ہی دو ایریاز ہوں گے اڈیالا روڈ چکری روڈ اور تھلیاں انٹرچینز کے قریب قریب کی ویسینٹی جو ہے یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں اس کے پیچھے بھی بہت ساری گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز تو یہ ہوگی کہ یہ رینگ روڈ یہاں سے گزرنی ہے تو جہاں جہاں سے رینگ روڈ گزرے گی آٹومیٹکلی زمینوں کی قیمت بڑھے گی دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آرڈی آئیڈیا ہوگا کہ ایک اور انٹرچینج اپروف ہو چکا ہے جو کہ تھلیاں انٹرچینج اور چکری انٹرچینج کے درمیان میں ہوگا یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کو ایکسس ہوگی اس کی مش پاببلی شاید کیپٹل سمارٹ سٹی ہی اس کو بنا رہا ہوگا تو یہ ایک انٹرچینج بھی اس کا اپروف ہو گیا تو جب انٹرچینج آپ کا اپروف ہو جائے گا اس کو ایکسس ملے گی تو آپ کا جو اندر سے کیپٹل سمارٹ سٹی کے اندر سے جو روڈ نکل کے کنیکٹ کرے گی وہ بھی آکے چکری روڈ کو ہی کنیکٹ کرے گی یہ ہوگی دوسری چیز تیسری چیز جو ہے یہ ہے کہ آپ کو چکری روڈ کو بھی ایکسس جاتی ہے آپ کے راولپنڈی صدر سے جو کہ آپ کو جا کے ڈائریکٹ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس سائٹ سے آنا ہے راولپنڈی کے دوسرے ایریا کی سائٹ سے تو آپ کو وہاں سے اڈیالا روڈ کی ایکسس بھی ملتی ہے یہ ایک ایسا جنکشن بننے جا رہا ہے جہاں پہ آپ کو ہر سائٹ سے ایزی ایکسس ملتی ہے اور جس ایریا کو ایزی ایکسس مل جاتی ہے اس ایریا میں قیمتوں کا بڑھانا نا گزیر ہوتا ہے وہ بڑھنی ہی بڑھنی ہوتی ہے اب آتے ہیں ہم اس چیز کے اوپر ناظرین کے اس ایریا کی امپورٹنس میں اور کیا اضافہ ہوا ہے اس ایریا کی امپورٹنس میں ایک اور بہت بڑی ایک جو ہے نا وہ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین چکری روڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دو میجر پروجیکٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ایک ہے کیپٹل سمارٹ سٹی دوسرا ہے بلو ورڈ سٹی اس کے ساتھ جو بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے یہاں پہ ڈی ایچے بھی آ رہا ہے آ رہا ہے نہیں ڈی ایچے آ چکا ہے ڈی ایچے نے زمین پرچیز کر لی رہی ہے چکری روڈ کے اوپر تو آنے والے وقتوں میں آپ کو ڈی ایچے بھی یہاں پہ نظر آئے گا ایک اور بہت بڑا برینڈ یہاں پہ آنے لگا ہے ڈی ایچے کے ساتھ ساتھ ملٹی گارڈنز والے اگر آپ لوگ ملٹی گارڈنز والوں کو جانتے ہیں چودری عبدالمجید صاحب ہیں جنہوں نے بی سیونٹین کو ڈیولپ کیا ہے جنہوں نے فیصل ٹاؤن کو ڈیولپ کیا ہے جنہوں نے فیصل ہیلز کو ڈیولپ کیا ہے یہ مطلب ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ ملک ریاض صاحب کے بعد سب سے زیادہ جو اثنٹک نام سمجھا جاتا ہے پرائیوٹ ڈیولپرز میں تو وہ چودری مجید کا ہے خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کی ایئیا کہ میں بات کروں ڈیلیوری میں یہ مانے جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی یہاں پہ چکری روڈ کے اوپر آ رہے ہیں آپ اس ایئریا کی امپورٹنس کو اب میرا خیال ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آگئے ہیں کہ اب یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونا اور اس ایئریا کے ریٹس کو اوپر جانا مست ہے اس کے بعد ہم اس چیز کی بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں ایک پروجیکٹ ہے روڈن انکلیو اس کو بھی بڑا زبردست فائدہ ہونے والا ہے اس کو فائدہ کیوں ہونے والا ہے میں آپ کو وہ بھی بتانے لگا ہوں دیکھیں جیسا کہ یہ چار بڑے پروجیکٹ آجیں گے تو اوویسلی ساتھ میں اس پروجیکٹ کو آٹومٹیکلی فائدہ ہوگا روڈن انکلیو کو روڈن انکلیو کیا ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ روڈن انکلیو کی ایک سائٹ کے اوپر جاوہ ڈیم ہے دوسری سائٹ کے اوپر خسالہ ڈیم ہے تو آپ کو جو راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو پانی کے مسلم سائل ہیں وہ نہیں آنے والے ہیں اس کے اوپر بھی نیس پاک کا جو ہے وہ ایک پورا سروے ہو چکا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آنے والے ستر سال تک بھی اس سائٹ کو پانی کی کمی نہیں ہوگی ان ڈیمز کی وجہ سے بہت بڑی چیز ہے یہ والی زیر زمین پانی کا ہونا اور اس سے استفادہ حاصل کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے خاص طور پر روڈن انکلیو کی اور چیز بھی میں آپ کو مزید بتاؤں وہ یہ ہے کہ روڈن انکلیو صرف واحد وہ سائٹی ہے جس کو دو رنگ روڈ کے انٹرچنجز لگ رہے ہیں اس کا جو فرنٹ سائٹ ہوگا اس کو انٹرچنج لگ رہا ہوگا آپ کا اڈیالا روڈ والا اس کی جو تیل ہے اس کی جو بیک سائٹ ہے وہ جا کے چکری روڈ کو ملتی ہے دوسرا اس کا انٹرچنج جو ہے وہ چکری روڈ کے اوپر ہوگا تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ دونوں سائٹوں سے اس کو رنگ روڈ کے انٹرچنجز لگ رہے ہوں گے اس کے علاوہ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کا رنگ روڈ ہے وہ اس کے اندر روڈن انکلیو کے اندر سے گزر رہا ہے جس طرح سے ایک جسم کے اندر ایک ریڈ کی ہٹی ہوتی ہے یہ اسی طرح سے روڈن انکلیو کے بلکل درمیان میں سے رنگ روڈ جو ہے وہ گزر رہا ہے جو کہ 30% ایریا روڈن انکلیو کا ایک سائٹ پہ ڈیوائیڈ کرتا اور 70% ایریا ایک سائٹ پہ رہ جاتا اور یہ اس کے درمیان میں سے سینٹر میں سے گزرتا ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں نہیں اس ایریے کو فائدہ ہوگا اور خاص طور پر روڈن انکلیو کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا اس کے علاوہ روڈن انکلیو کی دو تین اور چیزیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں روڈن انکلیو کا جو پلینر ہے بہت جانا پہچانا نام نیس پارک وہ اس کی پلیننگ کر رہا ہے آپ کے رنگ روڈ کی پلیننگ بھی نیس پارک نے کی ہے آپ کا روڈن انکلیو بھی نیس پارک نے ڈیزائن کیا ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اس کے علاوہ اس کا جو ڈیویلپر ہے یہاں پہ خاص طور پر یہ چیز آتی ہے کہ اس کا ڈیویلپر کون ہے ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی اس کے اوپر بھی ہم آپ کو خوشکبری بتانے جا رہے ہیں کہ جس دن سے رنگ روڈ کا افتتا ہوا ہے ڈیویلپنٹ کا کام تیز ہو گیا روڈن انکلیو کے اندر اور ان کا جو ڈیویلپر ہے وہ ہے یوپی ڈیل یوپی ڈیل کون ہیں یوپی ڈیل وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستر ہزار کنال کے قریب جو گل بگ گرینز کا ایریا ہے اس کو ڈیویلپ کیا ہے آپ آج گل بگ گرینز اسلام آباد میں جا کے دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا آپ کو سمجھ جائے گی کہ کتنا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا اور کتنا خوبصورت ڈیویلپ کیا گیا ہے وہی ٹیم ہے وہی ٹیم اب رروڈن انکلیو کو بھی جو ہے وہ ڈیویلپ کر رہی ہے موسٹ امپورٹنٹی ایک اور چیز اس کو مزید لکریٹیو بنانے کے لیے رروڈن انکلیو کو مزید لکریٹیو بنانے کے لیے اس کی جو مین بولے وارڈ ہے وہ 280 فٹ کی دی گئی ہے اس وقت اگر میں بل بگ گرینز کی بات کروں تو اس میں 220 فٹ کی جو ہے وہ مین بولے وارڈ ہے اس کی 280 فٹ کی جو ہے وہ مین بولے وارڈ دی گئی ہے جو کہ بہت زبردست آپ کو ویو دے گی انشاءاللہ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے آپ کو مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بتا دوں آنے والے وقتوں میں آپ کی انویسٹمنٹ اس ایریا میں کی ہوئی بہت زیادہ پھلے پھولے گی اور اس وقت سب سے سستی سب سے اچھی اور رنگ روڈ اور ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والی سوسائیٹی روڈن انکلیو ہے روڈن انکلیو میں ضرور انویسٹمنٹ کریں میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے ایک اور چیز لاسٹ ٹائم میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ قویسٹن بھی ہوتا ہے کہ یہ روڈن انکلیو کے پاس زمینیں کتنی ہیں تو روڈن انکلیو کے پاس تقریباً تیس ہزار کنال زمین ہے جس کے اوپر یہ بانڈری وال بھی بنانے جا رہے ہیں بانڈری وال کا بھی آپ کو فائدہ بتا دوں کیا ہوتا ہے جو اگر ذہنوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یار ان کے پاس پتہ نہیں زمینیں ہیں کہ نہیں ہیں جب بانڈری وال لگ جائے گی تو یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ کوئی دی اپنی زمین کے اوپر بانڈری وال آپ کو نہیں لگانے دیتا آپ اپنی زمین کے اوپر ہی جو آپ کی عمل کیت ہوتی ہے اسی کے اوپر ہی آپ بانڈری وال لگا سکتے ہو تو یہ اپنی بانڈری وال لگا کے آپ کو یہ بھی چیز انشور کر دیں گے کہ یہ روڈن انکلیو کی زمین ہے اس کے علاوہ آخری چیز اس کے ریٹس اس وقت بہت مناسب ہیں بہت مناسب ریٹس ہیں اس کے آپ نے اگر انویسمنٹ کرنی ہے دیر رائٹ ٹائم ہے اور فوراں سے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں روڈن انکلیو کی کوئی ایک بھی انوینٹری ایسی نہیں ہے جو کہ مائنس میں ہو ساری کے ساری پروفٹ میں چل رہی ہیں خواہ کسی نے ایک سال پہلے فائل خریدی تھی خواہ ڈیٹ سال پہلے خریدی تھی یا چھے مہینے پہلے خریدی تھی تمام کی تمام کٹنگز کے اوپر اس وقت پروفٹ چل رہا ہے سب سے آخری آنے والی اس کی جو ڈیل تھی وہ دو کنال ڈیم یوگی تھی ایک سے ڈیٹھ مہینے کے اوپر تین سے چار لاکھ رپیہ ان آیا اس کے اوپر اس کے اوپر اتنا پروفٹ آیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی قیمتیں کس تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور عید کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں عید کے بعد روڈن انکلیو کے جو ریٹس ہوں گے ان میں مزید تبدیلی ہے کہ وہ مزید بڑھیں گے کیونکہ اب رینگ روڈ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے تو اب ان ریٹس کے اوپر آپ کو زمینیں نہیں ملیں گی تو اس سے پہلے کہ آپ بہت لیٹ ہو جائیں آپ کو یہ چیزیں نہ ملیں آپ فوراں یہاں سے اپنی انویسمنٹ کا آغاز کر سکتے ہیں آپ اپنے رہنے کے لیے بھی زمینیں خرید سکتے ہیں آپ اس کو انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے بھی زمینیں خرید سکتے ہیں تو یہ میرا ایک میسج ہے بہت سٹرانگ میسج ہے میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں آپ کو آن گرونڈ دلائل کے ساتھ ساری باتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقی طور پر کوئی چیز موجود نہ ہو ساری چیزیں آن گرونڈ موجود ہیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ انویسمنٹ کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ رونڈن انکلیو میں بلو ورڈ سٹی میں یا اس کی گرد و نواں میں کوئی اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبرز کی اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق بہترین سرویسز پروائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فرق شراز کو اجازت پیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھیے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ نگے بان